آپ کی ٹائمنگ بہت کام ہے ہاتھ لگاتے ہی فارگ ہو جاتے ہیں اتنی بھی ٹائمنگ نہیں ہے کہ تھوڑا سا دخول کر سکے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ عصہ آپ نے ملنے سے دو گھنٹہ پہلے استعمال کر لو اور پھر اپنی ٹائمنگ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پروفیسر حکیم انیت اللہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اس نسخے کا ایک چمچ ہم بستری سے پہلے جو بندہ کھا گیا وہ بندہ ایک گھنٹہ بھی ٹائمنگ لگا سکتا ہے ایسا زبردست ٹائمنگ کا نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں یقین کریں کہ جس انسان کا دیکھتے ہی انزال ہو جاتا ہے ہاتھ لگاتے ہی فارگ ہو جاتے ہیں ٹائمنگ بلکل صفر ہے ایک صفو بنا کر دکھاؤں گا ہم بستری سے پہلے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے پیور حلبل چیزوں سے یہ تیار ہوتا ہے تو چلیے میں بتاتا ہوں کہ اس نسخے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں یہ چیزیں آپ کو پنساری سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گی سب سے پہلے آپ نے حرمل جو ہے یہ آپ نے ڈیر طولہ لینی ہے اس کے ساتھ دوسری نمبر جو چیز ہے وہ ہے کوکنار یہ آپ نے سات ماشا لینی ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کنجد سیاہ یعنی یہ کالے جو تیل ہوتے ہیں یہ آپ نے سات ماشا لینے ہیں اور اس کے ساتھ کنجد سیاہ یعنی کونہ یہ آپ نے چھے طولہ لینا ہے اب ان چاروں چیزوں کا آپ نے صفوف بنانا ہے اب آپ نے ان چاروں چیزوں کو پوڈر کر کے اس کا صفوف تیار کرنا ہے اب ان تمام چیزوں کا صفوف جو ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس صفوف کے ہم برابر مقدار میں سات عیسے کریں گے اس صفوف کے اب آپ نے برابر سات عیسے کر لینے ہیں اور ملنے سے دو گھنٹہ پہلے آپ نے ایک عصہ آدھا کلو گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ کی ٹائمنگ بہت کام ہے ہاتھ لگاتے ہی فارگ ہو جاتے ہیں اتنی بھی ٹائمنگ نہیں ہے کہ تھوڑا سا دخول کر سکے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ عصہ آپ نے ملنے سے دو گھنٹہ پہلے استعمال کر لو اور پھر اپنی ٹائمنگ دیکھو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا نسخہ بتایا جائے